یہ ایک اب تماشا شروع کرنے والے ہیں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ پرپوزر سیکنڈرز جو ہیں وہ آپ کے آر اوز کے دفتر میں جائیں گے اگر ان کے بعد ان کو اٹھا کے ان سے جبری بیان لینے کی بھی کوشش کی جائے گی جب تک الیکشن کمیشن اپنی اتھارٹی ایسرٹنگ کریں گے جب تک آپ ان آرڈرز کو فلاؤٹ کرنے والے آفیسز کو گھر نہیں بھیجیں گے آپ ان کے خلاف جو ہے کوتعذیبی کروائی نہیں کریں گے یہ کروائیاں ہوتی رہیں گی ہم اور آپ جو ہیں یا عوام ج سکتی ہے باقی کسی نے مضبوط ہونا ہے تو وہ انہوں نے خود ہونا ہے سوشل میڈیا ایک ایسی پلیٹ فارم ہے جس سے ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے دھانلیا کھل کے سامنے آ رہی ہیں جو ایک دمات کیے جا رہے ہیں الیکشن کو پلوٹ کرنے کے وہ سامنے آ رہے ہیں اور چیف جسس پاکستان جو ابھی ایکٹنگ چیف جسس ہیں ان کو بھی لیٹر جو لکھا گیا ہے وہ میں ابھی یہاں سے جا کے وہاں پہ بھی فائل کر رہا ہوں تو خدا کے لیے یہ جو معاملات آپ کر رہ ہیں یہ نہ پاکستان کی لیے پاکستان کی عوام کے لیے جمہورت کے لیے یہ زہر قاتل ہیں اس قسم کی حرکتیں کرنا آپ نے دیکھا جس طرح سے نومینیشنز پیپر چھینے گئے نومینیشنز پیپر جوہ کر آنے میرے چھوٹا بھائی گیا تو ان کو اس کو اریس کر کے نامعلوم مقام پہ رکھا بارہ گھنٹے اور پیغام دیا کہ آپ یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے اس قسم کی جو جبر ہے ہم اس کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے آج الیکشن کمیشن کی ڈریکشنز کے بعد اور مزید جو ہے قانونی کاروائی عدالتوں کے ذریعے بھی میں کروں گا اور میں اپنا حق جو ہے اپنے عوام کا اپنے ووٹرز کا وہ مکمل طور پر انشور کریں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ناپسندیدہ امیدواران کو ایک پارٹی کو واک آور دینے کے لیے جو کہ آپ کے لادلے ہیں جو کہ آپ کو بہت عزیز ہیں ان کو واک آور دینے کے لیے آپ ان کے الیکشن جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ خراب کرنے اس قدر جو ہے وہ مڈی کرنے اس طرح سے پلوٹ کرنے اس طرح سے آلودہ کرنے کہ الیکشن جو ہے ان کے مخالفین جو ہیں وہ لڑنا سکے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے لیلہ جیلم کا پروجیکٹ فواہ صاحب نے دیا ہے ہسپتال دیئے ہیں اپنے علاقے میں نہر کے پروجیکٹس دیئے ہیں اور بے تہاشا خدمت کی ہے اور حق بنتا ہے ہر سیاسی آدمی کا کہ وہ اپنے علاقے کے عوام کی بہتری کرے نیاب کے کیس اس میں بھی بنائے گئے ہیں کل آپ نے لیٹر پڑا ہے مجھے بھی اس میں کوئیکیوز ڈیکلیئر کیا گیا ہے ایک فریولیس کیس بنائے گئے ہیں وہ ہم عدالتوں میں لڑ بھی رہیں اور لڑتے بھی رہیں لیکن اس قسم کے جبروہ استبداد کو آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانا ضروری ہے اور الیکشن کمیشن کی آج جو انٹرپیرس ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ انتظامیہ الیکشن کمیشن کی ڈریکشن پر کان نہیں درے گی لیکن اس صورت میں الیکشن کمیشن کے پاس جو اخترارات ہیں توہین الیکشن کمیشن کے ان کو بھی یوز کیا جائے گا اور عدالتوں میں بھی جو معاملات ہوں گے مکمل طور پر ان کو کیا جائے گا آپ نے پرپوزرز سیکنڈرز کو مکمل گارڈ کریں گے ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے ان کی پریزرز کو یقینی بنائیں گے اور جب کچھ نہیں ملتا تو آپ پرپوزرز سیکنڈرز کو اٹھا کے یہ ایک تماشا شروع کرنے والے ہیں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ پرپوزرز سیکنڈرز جو ہیں وہ آپ کے آر اوز کے دفتر میں جائیں گے اگر ان کے بعد ان کو اٹھا کے ان سے جبری بیان لینے کی بھی کوشش کی جائے گی یہ بھی ایک پلان جو ہے وہ منصوبہ بنایا گیا لیکن انشاءاللہ ہر منصوبے کو جو زمین پر بنتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کے ذریعے یہ پلان کے ذریعے اس کو جو ہے وہ انڈو کرتا ہے اس کو پر رکاوٹ ڈالتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے حقوق آئینی اور قانون حقوق کے جنگ میں ہر جگہ پہ جائیں گے اور انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا توام حق اسمال پر سر بات یہ ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن اپنی اتھارٹی اسٹیٹننگ کریں گے جب تک آپ ان آرڈرز کو فلاؤٹ کرنے والے آفیسز کو گھر نہیں بھیجیں گے آپ ان کے خلاف جو ہے کتادیبی کاروائی نہیں کریں گے یہ کاروائیاں ہوتی رہیں گی الیکشن کمیشن کو اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنی ہوگی الیکشن کمیشن کو اپنی طاقت کو اسٹیٹ کرنا ہوگا اس طرح سے لیٹر بازی سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن باز اوقات یہ معاملات کو ہینڈل کرنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ صاف شفاف الیکشن کرانہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت الیکشن کمیشن کے اولین ذمہ داری ہے بلکہ ایک ہی ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر حد تک جانا چاہیے اور جو آفیسز اس آرڈرز کو فلاؤٹ کریں ان کو جو ہے دے مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک اور ان سے پوچھا جانا چاہیے جب ایک دو آفیسز کے خلاف تعدادہ بھی کاروائی ہو ہوگی جو انہوں نے آرٹو فلاؤٹ کی ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ سلسلہ رک جائے گا دیکھیں الیکشن کمیشن پاورفل ہے اور الیکشن کمیشن نے پاورفل ہونے کا ثبوت دیا ہے جب سیاسی جماعتوں کی باری آتی ہے وہی جو ہے ثبوت اب ایکزیکٹیو پہ بروکریسی کے اوپر دینے کا بھی وقت ہے اور ان کو وہاں پہ یہ اپنے آرڈرز کرنے چاہیے عمل درامت کرنے دیکھئے آپ اور ہم تو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم اور آپ جو ہیں یا عوام جو ہے سپورٹ کر سکتے ہیں باقی کسی نے مضبوط ہونا ہے تو وہ انہوں نے خود ہونا ہے اگر آپ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کمزور رہیں گے اگر آپ اختیارات کو استعمال کریں گے تو آپ تگڑے رہیں گے تو بعد تو اختیارات کو استعمال کرنے کی ہے دیکھیں جی آئی جی اور چیف سیکٹی پنجاب کو تقریباً کتنی دفعہ یہ آپ دیکھئے کہ ان کی سپروین میں نا وہ ہیڈ اپ روینس کے جو چیز بھی ہو رہی ہے اس کے رسپانسبل تو وہ دونوں ہیں اور کیا الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے شکایتیاں نہیں جب سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھ کے ان کے پاس بھیجا ہے تو اس سے پھر زیادہ کیا ہو سکتا ہے وہ تو ان کو جو ہے اگر الیکشن کمیشن کو لگتا ہے کہ ان کی موجودگی میں صاحب اور شفاف الیکشن ہونے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر جو ہے یا یہ تصور جو ہے یہ حقیقت کے برعکس ہے دیکھیں کمپین یہ حرکتیں چلا رہی ہیں کمپین آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کاغذ چھینیں گے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا پرپوزر سیکنڈرز کے گھر پہ جائیں گے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا دیکھیں جی اس وقت جتنے موبائل فونز ہیں اس الیکشن میں جو چیز جس نے انشور کیا ہے اور دھاندلی کو ایکسپوس کیا ہے برا مت منائیے گا مینسٹریم میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کا کردار رہا ہے سوشل میڈیا نے ہر چیز کو اجاگر کیا ہے اور مینسٹریم میڈیا نے فالو کیا ہے اور سوشل میڈیا ایک ایسی پلیٹ فارم ہے جس سے ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے دھاندلیا کھل کے سامنے آ رہی ہیں جو ایک اقدمات کیے جا رہے ہیں الیکشن کو پلوٹ کرنے کے وہ سامنے آ رہے ہیں تو ہر بندہ جس کے پاس اس وقت موبائل ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ٹائمز میں رہنا چاہیے اس وقت میں زندہ رہنا چاہیے جو وقت جا رہا ہے آج کا وقت ستر کا وقت نہیں ہے اس لیے کا وقت نہیں ہے وہ جو دھاندلی کے طریقے ہیں وہ نا آج وہ اپسلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو جماعتیں جو اس وقت کی سہاست کر رہی ہیں دھاندلی کے طریقے بھی پرانے ان کے یہ پرانے طریقے ہیں یہ نہیں چلیں گے آپ الیکشن ہونے دیں عوام کو اپنے منتقب نمائندے چوز کرنے دیں اور گھبرائیں نہیں جو بھی آئے گا وہ پاکستان کا خیرقواہ ہوگا پاکستان کا وفادار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ادارے کو اداروں کو میں بلکل سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے بھی پاکستان کے ادارے ہیں سب کو مل کے آگے بڑھنا ہے اور یہ جو اس وقت نفرت کی فضاء ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے تمام اداروں کو اٹھانے چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو اٹھانے چاہیے تمام political workers کو اٹھانے چاہیے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ